اسم اللہ الرحمن الرحیم تو آج اس بائک کے ریو میں لے کے ہوں یہ اٹیلین میڈ ڈر بی کی بائک ہے اور جو کہ پاکستان میں آپ کو بہت ریئر نظر آئے گی اس کے علاوہ جو کہ اس کے کمپیٹیٹر ہے جو کہ چائنیز میڈ بائک ہے وہ آپ کو روڈ پرنس کی نظر آئے گی مگر جو کہ اریجنل بائک ہے وہ آپ کو اٹیلین ڈر بی کی بائک ہی پاکستان میں ملے گی مگر جو کہ بہت کم ملے گی اس کی قوالیٹی اس کی مطلب جو کہ اس پیسیفکیشن و گیرہ سب اس سے مطلب زیادہ ہیں کیونکہ یہ اریجنل ہے اور وہ اس کی کوپی ہے تو آج اس بائک کا میں آپ کو اس پیسیفکیشن اس کی کی پرائز اور اس کا جو کہ ساؤنڈ ٹیسٹ اینڈ میں کراؤں گا تو ویڈیو میں ساتھ رہیے گا چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کرنا نہ بھولئے گا تو جس طرح بائک کے فرنٹ لوک کی بات کر لیتے ہیں بائک کے فرنٹ لوک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی زیادہ خوبصورت ہے مگر جس طرح دیکھنے میں آپ کو یہ لگے گی کہ روڈ پرنٹس ہے مگر یہ روڈ پرنٹس نہیں ہے بائک یہ درمی کی بائک ہے جو کہ ٹیلین میڈ ہے تو اس کا جو کہ روڈ پرنٹس ہے وہ اس کی کوپی ہے مگر وہ موسٹی آپ کو پاکستان میں وہی نظر آئے گی تو جس طرح بائک کے فرنٹ لوک کی بات کر لیتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو ہائی لو بیم ہے ہےد لائٹ میل جاتے ہیں یہ ہیڈ لائٹ کی خوبصورتی آپ دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ خوبصورت ہے اس کے علاوہ آپ کے انڈگیسٹ کی بات کر لیتے ہیں انڈگیٹر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو ٹیلیڈ کے اندر میل جاتے ہیں اس کے علاوہ آپ اس کی سسپنسن دیکھ سکتے ہیں اگر اس کے فرنٹ مٹھ گارڈ کی بات کر لائیں تو فرنٹ مٹھ گارڈ آج دیکھ سکتے ہیں اس کی قوالیٹی بھی دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ خوبصورت ہے اور کمپنی نے کوئی کمپرومائز نہیں کی ہے اس کے لابے اگر بائک کے فرنٹ ویل کی بات کرنے آپ کو فرنٹ ویل کے اندر جو کہ سنگل ڈس پریک مل جاتی ہے اور نوی ستارہ کا آپ کو ٹائر مل جاتا ہے بھی تو یہاں تک بائک کی سائٹ پروفائل کی بات کر لیتے ہیں اور اس کی قوالیٹی اگر بائک کی بات کر لیتے ہیں یہ آپ کو اٹھارہ لیٹر میں مل جاتا ہے فیول ٹیک اور اس کی بائی کی فیول ٹیک کی تو بات کری رہا ہوں میں آپ کو اس کی فیول ایوریج کی بات کرتا ہوں لیکن اس کی فیول ایوریج ہے آپ کو تقریبا یہ 40-45 پلس اس کو آپ کو جو کا ایوریج آپ کو دیتی ہے بائی اس کے لئے اگر بائی کے بیک سائٹ پہ یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ اس کے سیٹ کور دیکھ سکتے ہیں یہ جو کہ اس کا یہاں پہ سوچ ہے اس کو کھول کے آپ آپ کوئی بھی چھوٹے موٹے ٹول وغیرہ رکھ سکتے ہیں جو کہ آپ اگر لانگ ٹور پر جانا چاہتے ہیں اگر کوئی بھی مسیح ہو جائے یا کچھ بھی ہو سکتا ہے تو آپ اس کے لئے ٹول وغیرہ یہاں سے یوز کر سکتے ہیں تو ریئر سسپنشن کی بات کی بات کر لیتے ہیں جو کہ بائک کے ریئر سسپنشن بہت زیادہ بہت زیادہ کمفر ٹیبل ہے تو اس کے علاوہ میں آپ کو جو کہ اس کا تھوڑا ساتھ ساؤنڈ ٹیس بھی کرواؤں گا اس کے علاوہ میں اس کی سسپنشن کے بھی ٹیسٹ کراؤں گا جو کہ بہت زیادہ زیادہ تو چلتے ہیں بائک کے ریئر ویل کی طرف بائک کے ریئر ویل آپ دے سکتے ہیں آپ کو ایک سبلیس تارہ کے اندر مل جاتا ہے ویدلوئی ویل مل جاتا ہے اس کے اندر آپ کو ڈسک بریک نہیں ملتی اس کے اندر آپ کو ڈرم ملتا ہے تو باقی بائک کی سسپنشن ہوگا اور اس کے پچھلے ویل ہے اس کی مطلب جو کہ بھٹت ہے وہ بہت زبردست ہے اور روڈ گری بھی بہت زبردست ہے تو جہاں تک بائک کی بیک پروفائل کی بات ہے بائک کی آپ بیک پروفائل بھی دیکھ سکتے ہیں اس کا سب سے پہلے اگر سٹینڈ کی بات کر لیں یہ اتنا ہارڈ اور مطلب اس کی کوالیٹی اتنی زبردست ہے کہ میرا نخیال کہ پاکستان کے اندر جو کہ بائک ہے وہ اس طرح کی آپ کو کوالیٹی دیں گے باقی ہے اگر بائک کی بیک پروفائل بھی اس کی بات کر لیں تو یہ آپ کو پینٹا پر مل جاتی ہے انڈکیٹر ہے کی بیکنا کے دیکھ سکتے ہیں وہ بھی آپ کو پینٹوں jakoو موفر کے اندر جائیں بائک کای مٹ گارڈша کی بہت سے کردی مفتر طور پرلس سے ام دیکھنے ہو گا ، اکیو آپ کو آپ کو بیٹ کلستری بھی بہت سے دیکھ سکتے ہیں بہت سے بدغوچہ ہے تو جہاں تک بائک کے انسٹومنت کلیسٹر بھی میں آپ کو دیکھا دیتا ہوں یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ کو جو کہ اس کا ارپی میٹر ہے یہ آپ کو اینالوگ میں مل جاتا ہے اور یہاں پہ آپ کو جو کہ ڈسپلے ایم ای ڈی ڈسپلے میں مل جاتی ہے جو کہ اس کے سارے نوٹفیکیشن وغیرہ اس کے سب کچھ یہیں پہ نظر آپ کو آ جائیں گے مگر اس کے اندر پانی کیا اس وجہ سے میرے خیال میں یہ آپ کو یہاں پہش ہونا ہی ہوگا باقی یہ دیکھ سکتے ہیں بائیک کی جو کو میٹر ویلکم کرتا ہے بہت زیادہ خوبصورہ لگتا ہے اس کے اندر مل جاتے ہیں تو بائیک کی اگر یہاں پہ آپ کو جھو کہ laf btn مل جاتا ہے اس کے لیم ایسی جو کہ اینجن ڈی ڈیneh ڈالیٹی کا بٹن مل جاتا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اور یہ ارمیٹر اور اس کے لیم ایمٹرے اور تیم پریقیچئر ووالٹ وغیرہ بکر اللہ لوگا اس کے لیم onboard الت enquanto ist Tur G victory اس کے لیم ایڈر خوبصور میں لگ conjunto مل جاتا ہے یہ ہائی لو کا بٹن مل جاتا ہے انڈیکیٹر اور یہ آپ کو اور هارن کا بٹن مل جاتا ہے اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو چوک اس کی مل جاتی ہے بائک کی بائک کے انسٹرومنٹ گزیستر کی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جسمنٹ اور اس کی خوبصورتی کافی زیادہ خوبصورت ہے باقی اس کا جو کہ آپ کو میں ساونٹ ٹیسٹ کروا دیتا ہوں تو اس کے جتنے بھی واقع فاکی ٹیسٹ ہیں وہ ابھی آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں تو اس کے علاوہ بائک اگر ساؤنڈ ٹیسٹ کی بات کرنے تو اس بائی کے اندر جو کہ اوریجنل اگزاؤس ہوتا ہے وہ اور ہے مگر بھائی نے اس پیو پر ایسی پروجیکٹ کا جو کہ افتر مارکی اگزاؤس یوز کیا گیا اس کا بھی میں آپ کو ٹیسٹ کراؤں گا مگر اس سے بہتے جو کہ اس کی سپیسکیشن ہے وہ میں آپ کو دکھا دوں اس کے بعد میں آپ کو اس کا ساؤنڈ ٹیسٹ بھی آپ کو کروا دوں گا اگر آپ کو دیکھ سکتے ہیں اسی طرح روڈ پرنس نے اس کو کوپی کر ہوا مگر روڈ پرنس کا اوریجنل ایٹیلی میٹ بائک ہے وہ آپ کو در بھی بائک ہے اس کے علاوہ انہوں نے اس کی کوپی بنای ہے چینی میٹ تو وہ آپ کو روڈ پرنس میں پاکستان میں مل جاتی ہے تو بائیک کی پرائیس کی بات کر لیتے ہیں وہ تین لاکھ تیزہ رہا ہے اس کے علاوہ جو کہ سب لوگوں کی سوال ہوتے کہ بائیک کی فیول کی آوریج کتنی ہے اور باقی اگن میں آپ کو یہ بات کروں گا کہ بائک کی جو کہ فیول ایوریج ہے وہ صرف اور صرف ڈائیور پر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ وہ اس کی فیول ایوریج کیس طرح لیتا ہے اور کتنی لیتا ہے آپ اگر اس کو زیادہ ایسے اوٹ پوٹ لینے چاہیں گے تو زائر اسی بات ہے آپ کو اس کی فیول ایوریج بھی کم ملے گی اور موسٹی یہ بائک آپ کو زیادہ باہر سے امپورٹ ہی کروانے پڑتی ہے آپ کو پاکستان میں بہت زیادہ ریئر نظر آتی ہے باقی یہ کہ آپ کو ساؤنٹس کرواتا ہوں تو وہ چلے آئیں موسیقی